اسلام علیکم ویبیس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں قدرتی وسائل دریا پہاڑ ندی نالی گیس کوئلہ مادنیات خوبصورت موسموں زرخیز زمین فصلوں پھلوں اور انگنت نمتوں سے نمازہ ہے وہاں یہ خطہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامر رہا ہے یہاں پر ہم آپ کو پاکستان کے پانچ اہم تاریخی مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچے نمبر ون پہ ہے شالہ مار باغات اور قلعہ مغل تحزیر جو شاہ جھان کے دور اقتدار میں اپنے اروج پر تھی اس وقت کے یہ دو شاہ کا تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اس قلعہ میں سنگے مرمت کے محلات اور مساجد تمیر کی گئی ہیں لہو شہر کے شالہ مار باغات میں آفشارے بھی ہیں اور سیہن بھی اس مقام کو بہت سے مقامی اور بینل اقوامی سیاہ دیکھنے کو آتے ہیں نمبر دو پہ ہے مہنجو دوڑو مہنجو دوڑو شہر کے کھنڈرہ انڈرس ویلی میں موجود ہیں یہ پچی سو سال قبل مسیح پرانا شہر ہے شہر میں تمیر کی گئی گلیاں پانی کا نظام اور دیگر تمیراتی شہرکار شہر کی منصوبہ بندی کے ابتدائی نظام کا ثبوت فرام کرتے ہیں نمبر تھری پہ ہے ٹیکسلا ٹیکسلا میں اس دمانہ قبل مسیح کی عظیم باقیات یونیسکو کی آرمی ثقافتی فرستے کی فرست میں شامل ہیں قدیم یورپی قوام سکندر آزم کے ہندوستان پر حملے کے وقت سے ٹیکسلا کے نام سے واقف تھی چند سو سال قبل ازمسیح میں ٹیکسلا ایران کا ایک صوبہ تھا بعد کے صدیوں میں یہ شہر کم از کم سات ادوار میں مختلف نسلوں کے شاہی خاندانوں کی حکمرانی میں رہا نمبر فور پہ ہے تخت بائی تخت بائی کے مقام پر بودمت کی تاریخ باقیات پاکستان میں گندہوہ تحزیب اور بودمت کی تاریخ کی اکاسی ہیں تخت بائی کا علاقہ خیبر پختو خان میں واقع ہے انچی پہاڑی پر قائم بودمت کی یہ باقیات بودمت کی تہزیب تاریخ اور راہب خانوں میں ترضی رہائش کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے تخت بائی کی یہ باقیات جن تاریخی راہب خانوں کی ہیں ان کا وجود پہلی صدی اس وی کے عوائل میں عمل میں آیا نمبر پانچ میں ہے روتاس قلعہ اس قلعہ کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان نے جو شیرشاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا تقریباً پونے پانچ سو سال قبل مسیح پندرہ سو بیالیس میں رکھی پتھر اور چونے سے بنائے گی اس قلعہ کی تعمیر میں پانچ سال لگے بعد میں اس قلعہ میں شیرشاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ کے دور میں تو سی بی کی گئی شیرشاہ سوری نے روتاس قلعہ گھکھروں کے حملوں سے بچنے کے لیے فوجی حکمت املی کے تحت تعمیر کر آیا تھا جی تو ویورز کیسی لگے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ